بات کرنے جا رہا ہے کہ بھئی ہم پرونون کے حوالے سے ہیں پرونون کے حوالے سے پرونون کیا ہے پہلے سے دیکھیں کہ جلدی سے ان کے رولز دیکھیں کہ رولز سب سے امپورٹن ہوتے ہیں کیونکہ جو سنٹنس کریکشن کے لیے جو بھی اگزام پوائنٹ آف یو سے آئیں گے وہ ہمارے ہوں گے ہمیشہ رولز میں سے آ جائیں گے کہ بھائی یہ سنٹنس کریک کر کے دکھاؤ یا اس میں کون سے پرونون آئے گا اور آئے گا تو کیسا اور کیوں آئے گا یہ ساری چیزیں ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ لیکچر آئے اگر آپ کسی بھی کمپیٹرٹو ایگزام سی ہے اسیس پی ایم ایسی ہے جو بھی کمپیٹرٹو ایگزام ہے یا آپ اپنی انگلیس ٹرامر کو بیسک سے ایڈوانس ٹیول تک ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں دیفنیلی یہ آپ کے لیے ہی ہے تو اس کورس میں تقریبن میں ٹو ہنڈر رولز کرنے والے ہیں جس کو کرنے اور سمجھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے آپ کی انگلیس گرامر کی بیلکل ایک دم بڑی آپ کی انگلیس گرامر ہوں گے چلے لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اگریمنٹ آپ پرونون پرونون کیا ہے آپ کو پتا ہے پرونون کسے کہتا ہے پرونون ڈیفنیلی اسے کہتا ہے جس کے ساتھ ہمارا نون جڑ جائے یعنی جو نون کی جگہ یوز کرتے ہیں ہم پرونون کہتا ہے دیفنیلی پرو کا ملک یہ ہوتا ہے ساتھ دینے والا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا پرو پاکستان جو پاکستان کی آمی ہوگا انٹی پاکستان جو انٹی پاکستان پاکستان کی مخالف تو پرونون جو نون کا ساتھ دیتا ہے جو نون کو سپورٹ کرتا ہے جیسی طرح پرو پاکستان پرو امران پرو نواز اس طرح کے بہت سارے ایجمپل آپ لے سکتے ہیں تو پرونون جو نون کی جگہ بھی یوز ہوگا جس سنپلی اسے ہم پرونون کہتا ہے اچھا جلد اسے دیکھتے ہیں پرونون جو نون کی جگہ استعمال ہوں گے ٹھیک ہے کیا ہوگا بھئی کیوں استعمال کرتا ہے تاکہ تقرار سے بجھ جائے ریپلٹیشن سے بجھ جائے پہلی بات تو یہ ہوگا ہے ٹھیک ہے اور اس میں دو چیزیں آپ نے سیکھنا ہے دو چیزیں آپ نے یہاں ہے اینٹیسیڈنٹ اور پرونون اینٹیسیڈنٹ جس بندے جس نون کو ریفر کریں گے وہ اینٹیسیڈنٹ ہوگا اور جو چیز ریفر کر رہے وہ پرونون ہوگا جیسے کہ ایکزامپل دیکھ لیجیے اینی تھوڈ ڈیٹ شی ہیڈ پاسٹ ایک سامٹ اب اس میں دیکھ لیجی اینی کیا ہے وہ بندہ ہے جس کی طرح ہمارا پرونون ریپریزنٹ کر رہا ہے یا ریفر کر رہا ہے اور یہ جو ورڈ ہے جو نون کی جگہ استعمال ہو گئے اسے ہم پرونون کہتا ہے دیکھ جائے جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ ہے ہمارا جس کو ریفر کر رہا ہے وہ اینٹیسیڈنٹ کیا لائیں گے اور جو ریفر کر رہے اسے ہم پرونون کہیں گے یہ جو نون کی جگہ استعمال ہوں گے وہ پرونون ہوگا ایسی طرح نیکس ایک سکتا ہے اس میں بھی اولمن کیا ہے ہمارے اینٹیسیڈنٹ ہے اور ہی کیا ہے ہمارا پرونون ہے امید ہے یہ ہے تو آپ بہت سمبل چیزیں ہیں میں تھوڑی سی بیسک چیزیں کروں گا پھر آگے چیزیں لے کے جاؤں گا بہت دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پرونون ہے وہ پہلے آتا ہے پرونون اپنے اینٹیسیڈنٹ سے پہلے آجاتا ہے یعنی پرونون پہلے آتا ہے اینٹیسیڈنٹ ہمارے بات میں آتا ہے اس سے آپ نے جبران آنا ہی ہے اب اگزمپل دیکھری کہ باہتا ٹائن مسئل کیے پرونون پہلے آگیا qualifications χرم رہنسیڈنٹ سے پہلے آگیا انسپائیٹ آف ایٹس نیم ڈا انٹیسیڈنٹ سام ٹائم گوز آفریٹی پرنون ٹھیک ہے یہ دونوں خوشیلیٹی ہے چلے مزید کچھ چیزیں دیکھتے سب سے پہلے ہم بات کریں کہ پرنون کے حوالے سے تو کچھ بنیادی چیزیں ہم میں سمجھنا پڑے گا جیسے کی پرسنل پرنون کیا کچھ ہے پرسنل پرنون کیا ہے دیفنیلی آپ کو پتہ ہوں گے پرسنل پرنون پرسنل پرنون کی بات کریں تو سب سے پہلی بات کریں گے پرسنل پرسنل کی تو پرسنل کی تین ٹائپ ہوں گے پرسکینڈ تھرڈ پرسکینڈ جو بولنے والا اب میں بول رہے آپ سن رہے تو میں پرسکینڈ پرسن اور لیٹس اپوز ہم کسی بندے کی بات کر رہے ہیں لیٹس اپوز ہم بات کر رہے ہیں احمد رانف خان کی ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف کی ہم بات کر رہے ہیں یا کسی بھی بندے کی جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو اس بندے کو کہیں گے ہے تھرڈ پرسن جسے اردو میں کہتا ہے کہ فرس پرسن کو کہتا ہے متقلم بات کرنے والا کلام کرنے والا سکینڈ پرسن ہوتا ہے حاضر حاضر یعنی جسے ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور تھرڈ پرسن جسے اردو میں کہتا ہے غائب یعنی جو ہماری گفتگو میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آئی ہاپ پرسن سپیکر سکنڈ پرسن لیسنر آئندھر پرسن تا پرسن ایس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ تھی کرائیٹیوریا ہے فرس پرسن سکنڈ پرسن میں بول رہا ہے فرس پرسن آپ سن رہے سکنڈ پرسن اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ہمارا تھرڈ پرسن ہے تو یہ جنرل سے چیز نہیں تھی اب اس میں بات کریں گے کیس کی تو سبڈکٹیو کیس ہوگا پسٹسیو کیس ہوگا آپجکیس ہوگا جب پسٹسیو پرونوں کیس ہوگا ریپی ایکٹو کیس ہوگا ڈیس کیسز آر ایمپورٹن آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا سبڈکٹیو کیس یہ سارے سبڈکٹیو کیس اور ہمیشے سبڈک کے طور پر یوز ہوگا ڈیگلیجیو ریمیمبر جس ون یہ ہمیشہ سجل کے طور پر آئے گا یہ کبھی بھی object کے طور پر use نہیں کر سکتے یا possessive کے طور پر ہم use نہیں کر سکتے remember always 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 we always use these pronouns in subject case جیسے کی آئی کو ہم object کے طور پر use نہیں کریں گے we you he she all these are subjective case تو subject کے طور پر ہمیں use کرنا پڑے گا دوسری بات یہ possessive case possessive case جو ملکیت کو شوق کریں گے definitely ٹھیک ہے تو یہ سارے ہمیشہ کیا ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ adjective کے طور پر use ہوں گے یعنی my our you are his her its ڈیر تو یہ سارے remember this one کہ یہ possessive adjective ہے تو possessive adjective کے طور پر use ہوگا and these are کیا ہے یہ سارے ہمارے ہے بھئی یہ سارے ہمارے object سے ہمیشہ object کے طور پر use ہوگا and possessive pronoun یا ہمیشہ ہم ملکیت کے طور پر use کریں گے ملکیت کے شوق کرنے کے نہیں یہ دیکھ لیں یہ possessive pronoun ہے یہ possessive adjective ہے ان میں آنگی طرح میں آپ کو فرق بتاؤں گا ان دونوں میں کیا different ہے اچھا اور اس طرح reflex یا emphatic case of pronoun دونوں بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہم آئی سے آئی سے آئی سے آئی سے آئی سے آئی سیلپ آور سے آور سیلپ جس میں سیلپ اور سیلپ لگا کے ہم بناتے ہیں ایمفیٹک اور reflexive pronoun بھی کہتے ہیں دونوں طریقے سے دونوں طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ایمفیٹک pronoun یا ایمفیٹک case یا ریفلیکٹیو pronoun یا ریفلیکٹیو کیس دونوں کہہ سکتے ہیں اس کو ہم یوزیلی یوز کرتے ہیں ایمفیس کے لئے تو اسی وجہ سے ایمفیٹک case ہم ایز زیادہ یوز کرتے ہیں یا ریفلیکسیو اچھا چلے ہم آگے کچھ رول پڑھیں گے اسی سے ہم اپنی basic understanding ڈی لیپ کرتے ہوئے چیزیں لے کے چلتے ہیں سچ بہلے رول ٹی ون ڈی ون بہت ہی آسانس ہے رول ٹی ون میں کسی جملے کے سبٹک کے لئے ہمیشہ سبٹک کیس کے طور پر ہم pronoun یوز کریں گے اگر ہم نے pronoun جو سبٹک کے طور پر یوز کریں گے تو ہمیں سبٹک کیس لگانا پڑے جائے بہت ہی آسانس ہے رول ہے زیرو لیول سے ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں تو دیکھ لیچے ہم ریڈز گوٹ بکس دیفنیلی یہ کیا ہے دیفنیلی یہ incorrect ہے ہم ریڈز گوٹ بکس یہ کیا ہے کیوں ہے اس میں دیفنیلی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا سبجیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیس کو اس کی ہم نے object کیس تو ہم ریڈز گوٹ بکس نہیں ہوگا ہی ریڈز گوٹ بکس ہوگا ڈیفنیلی کیا ہوں گے یہاں پہ ہی ریڈز گوٹ بکس ہوگا اچھا ڈی نیکس ون نیکس ون کی بات کر رہے تو دیکھ دیجے نیکس ون ہمارا کیا ہے نیکس ون میں ہم دیکھتے کی بھئی دیم الویس نہیں ہوگا وہ اسی طرح ٹھیک کوڑ ہوگا اور اسی طرح آگے چلیں می برادر ان می آلویس رسپیکٹ آور تیچیر میں برادر ان می آلویس دیکھتے میں برادر تو صحیح ہمارا پوسیسٹیو کیس آگیا دیفنیلی مای برادر ان می آلویس نہیں ہوگا بلکہ ہمارا می نہیں ہوگا بلکہ آئی ہوگا یہ چیز بھی آپ نے یاد اٹھنا آئی کہ ہمیں یوز کریں گے تو یہ چیز آپ نے یاد اٹھنا تو آگے پڑھتے ہیں تھوڑی سی چیزیں اور سکھتے ہیں اور اسی طرح واقعی چیزیں بھی آپ دیکھ لو می پرادر می پرادر می پرادر اس میں می نہیں آئے گا آئی آئے گا اور اسی طرح می سیلف شیل ہیپ یو نہیں ہوگا آئی شیل ہیپ یو ہوگا کیونکہ ہم نے بات کی جب یہ سبجک کی طرف پر یوز کریں گے ہم نے سبجک کی کیس لگانا ہے پہلا رول ہم نے پرونون کا یہ پڑھ لیا بہت ساری چیزیں ہیں پرونون میں بہت سارے سوالات آپ کو آئیں گے بہت سارے ڈیفرنٹ ٹاپ کے قوشن آپ سے پوچھ جاتا ہے رول ٹورٹی ٹو کی بات کرتے ہیں یہ بھی بڑے اور بہت سادس سی باتیں ہیں اس میں ہم بات کریں گے ٹو بی آ جائے وف یعنی اس ایم آر اس ایم آر واس ور یہ سارے ہمارے بی وف ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بعد اگر ہمارا دن آ جائے یا اس آ جائے ٹھیک ہے ایک تو بی وف ہو اور اس کے بعد ہمارا کیا ہے دن اور اس آ جائے اس کے بعد جو ہم سبجک کیس لگانا ہی استعمال کریں گے تو اس کے بعد ہم کونسے کیس کریں گے ہم یوز کریں گے سبجک کی ایسا آپ پرانون ٹھیک ہے لیکن جو ہمارا ایک ڈیلی کمیلکیشن ہے اس میں تو ہم ایسا ہی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ سٹینڈر انگلیس نہیں مانی جاتی ہے لیکن جب آپ ایک فارمل رائٹنگ کریں گے یا کسی بھی اگزام میں آپ بیٹھنگے اس میں آٹم کریں گے دیفنیلی آپ کو ایک سٹینڈر انگلیس پرنڈ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جس طرح ہماری کہتا ہے کہ عدبی زبان تو ہم نے جب اگزام میں لکھیں گے تو ڈیفنیلی ہم عدبی زبان کیا ہی یوز کریں گے تو سٹینڈر فارم آف انگلیس ہمیں انگلیس کھنا پڑے گا تو ہم پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب بھی ہم ہمارے بی واب بی واب کے بعد دن یا ایسا آجائے تو ہم نے جو کیس لگانا ہے وہ سبجکٹیو کیس لگانا ہے ٹھیک ہے اب ایکزامپل سے دیکھتے ہیں بچے لیکس ایکزامپل میں سب سے پہلے دیکھتی جی سب سے پہلی جو چیز ہے ایٹیس آئی ہوا ایم ایور ٹیچر ٹیفنیلی ایٹیس می نہیں ہوگی ایٹیس آئی ہوا گا کیونکہ اس ہمارا کیا ہے اس ہمارا بی واب ہے اور اسی طرح ایٹیس وی ہوا آر گوی ٹو وے وین دمیج ڈیفنیلی اس میں بھی اس کیا ہے ہمارا کیا ہے بی واب ہے تو ہم نے بات کی تھی کہ ابھی بی واب کے بعد جو ہمارا پرنون آئے گا وہ ہمارا سبجیکٹیو کیس آئے گا دیکھتی جی آئی وی سبجیکٹیو کیس ہے اور وی بھی سبجیکٹیو کیس ہے ایٹیس دے ٹھیک ہے ڈیفنیلی دے ہوگا ہے اور ایٹیس می یہ بھی ہو سکتے لیکن یہ انفارمل ہے دیکھتی جی میں نے کہا تھا نہیں یہ ایک سیٹنڈر فارم اور ایک انفارمل اور فارمل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ریمیبر دس ون یہ انفارمل کے دقوا ہم یوز کر سکتا ہے اچھے ناو دس ون ایٹس واس ہم ہو سٹال مائی فون دیکھتی جی بیلکل سنتنس ایک دم سے ہمیں پاتے چل لگی یہ ایک سنتنس ہے تو ایٹ واس ہم نہیں آئے گا ایٹ واس ہی آئے گا دیکھنیلی اس ون تو ایٹ واس ہی ہو سٹال مائی فون اوکی دیکھنیلی اس میں بھی کیا ہے ایٹ واس می اس میں بھی کیا ہے ہمارا اوبجیکٹیو کیس ہے اوبجیکٹیو کیس نہیں لگانا ہے کیونکہ بی واب یعنی واس وار اس ایم آر کے بعد ہم نے ہم اچھا سبجیکٹیو کیس لگانا ہے تو کیا آئے گا اس میں جس سمپل ہے ایٹ واس آئے گا دیکھنیلی یہ کیا ہے ہم نے بات کی تھی جب بھی ہمارے سنٹنس میں یہ دن آ جائے یا اس آ جائے تو ہم نے کون سے کیس لگانا ہے اس کے بعد جو پرونون آئے گا وہ سبجیکٹیو کیس آف پرونون ہم ہی یوز کرتے ہیں اب اگزمپل دیکھ لو کیا آگا یو اٹالر دن می نہیں ہوگا کیونکہ دن آگیا اور پھر کیا آگا یو اٹالر دن آئی ہوگا یہ ایک کرکہ دم کریں گے دن می بھی ہو دا ہے لیکن وہ انفارمیل نہ لیں میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو جب آپ فارمل انگلیس لکھیں گے یا سٹینڈر انگلیس لکھیں گے تو دیکھنیلی یا تکتے جی یو اٹالر دن آئے ہوگا دن می نہیں ہوں گا اور دیکھنیلیس ایک ہم انٹلیجن ایم ایس انٹلیجن ایس ہر دیکھتے جی پھر وہ ہی ہم نے بات کی تھی ایس کے بعد ہم نے کیا لگانا ہے ایس کے بعد بھی جو ہمارا پرونون آئے گا وہ سبجیکٹیو کیس آئے گا تو دیکھنیلی یہاں بھی ہر نئے آئے گا ایس ہی کا ہم استعمال کریں گے آئی ہوپ رول ٹورٹی ٹو میں کوئی کنفیجن آپ کو نشید ہوں گے تو رول ٹورٹی ٹو میں ہم نے بات کی بھائی اس میں دو چیزیں بات کی ہم نے ایک تو بی واب کی بات کی بی واب کے بعد ہمارا پرونون ہمیشہ سبجیکٹیو کیس آئے گا دوسرا ہم نے بات کی دن کے بعد ہمیشہ سبجیکٹیو پرونون آئے گا ایس کے بعد ہمیشہ سبجیکٹیو پرونون آئے گا یہ تین چیزیں ہم نے ایک جمپل کے درو ہم نے دیکھ لیا اپنے رول ٹوانٹی فور میں رول ٹوانٹی فری کی بات کرتے ہیں بچے رول ٹوانٹی فری میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں لیکن تھوڑی سے ہم اس کو کرتے ہیں جب ہم پوزیشن یعنی ملکیت ٹھیکی جب ہم ملکیت کی بات کریں گے ملکیت کے لیے اور جرنٹ مثلا ٹاکنگ رننگ سموکنگ وغیرہ سے پہلے پوزیسیو آجیکٹیو اس ایمائی ہیسیور وغیرہ کے استعمال کرتا ہے جس سمپل ہے ٹھیک ہے ہم اپنی ملکیت کے بات کریں گے یعنی ملکیت کے لیے اور جرنٹ مثلا ٹاکنگ رننگ سموکنگ جرنٹ آپ کو بتا ہے جس میں آئیں گے فارم آپ دے واف ہوگا اور ان کا فرنشن سمٹس میں ایزا نون ہوگا ٹھیک ہے پوزیسین آپ کو بتا ہے ملکیت کے لیے یوز کرتا ہے وغیرہ سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا پوزیسیو آجیکٹیو ہے پوزیسیو آجیکٹیو ہم نے جو پڑا تھا اوپر آپ کو میں نے ایک ٹیابل میں دکھایا تھا کی اس میں کون کون سے پوزیسیو آجیکٹیو ہے پوزیسیو آجیکٹیو مائی ہیس یوار پوزیسیو آجیکٹیو ہے جب ان کا ہم استعمال کریں گے تو ہمیں ان کے ساتھ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ایکزامل دیکھ لو this is my pen this is my pen definitely my pen نہیں ہوگا this is my pen اب ملکیت کی بات کر رہے ہیں تو my pen ہوگا my pen نہیں ہوگا چیک ہوگا اور اس طرح him running was him running has made him smart definitely اس میں بھی وہی بات ہے ہم نے بات کی تھی پوزیسیو آجیکٹیو آئے گا یعنی پوزیسیو آجیکٹیو دو جگہوں پہ آئیں گے ایک تو پوزیسیو کے لئے آئیں گے دوسرا ہم جرنٹ کے ساتھ ہم یوز کرتا ہے دیکھ لیچے یہاں پہ فرس میں ہمارا پوزیسیو ملکیت کے شکر ہے this is my pen میرا pen ہے میرا pen ہے ٹھیک ہے تو پوزیسیو شور ہے دوسری بات ہم نے بات کی تھی یہ جرنٹ کے ساتھ دیکھ لیچے جرنٹ ہے ہمارا سمار نہیں ہوگا اس رنی ہوگا کیونکہ یہ کیا ہے اب ہمارا پوزیسیو آجیکٹیو آگیا اس رنی ہیس میڈ ہیم سمار ہوگا and the next one this pen of you is beautiful this pen of yours is beautiful ہوگا تو اس رون ٹوانٹیسیو میں دو باتیں یاد رکھیں پوزیسیو کے لئے ہم یوز کریں گے پوزیسیو آجیکٹیو دوسرا جرنٹ کے ساتھ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں پوزیسیو آجیکٹیو تو رون ٹوانٹیسیو میں ہم دو جگہوں پہ یوز کرتے ہیں ایک تو پوزیسیو کو شو کرنے کے لئے دوسرا ہم جرنٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں رون ٹوانٹی فور رون ٹوانٹی فور میں ہم بات کریں گے object case of pronoun اس میں ہم object کی بات کریں گے اس سے پہلے ہم نے subject کی بات کی تھی اب رون ٹوانٹی فور میں ہم object case of pronoun کی بات کریں گے object case of pronoun میں یاد رکھیں گے آپ کو اوبجیک کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں اور وہ آپ کے بعد آتا ہے اب ایک جمبل دیکھ لو علی teaches آئی اب آئے تو نہیں ہوگا دیفنیلی اوبجیک کے طور پر یوز ہوگا تو کیا آئے گا علی teaches می ہوگا ہمارا اوبجیکٹیو کیس آئے گا بے ہیو ہلپ وی ایل آوٹ وی ایل آوٹ ہوگا اس ایل آوٹ ہوگا کیونکہ اوبجیکٹیو کیس ہے آنلی یو اینڈ می ہیو سیکسیزیٹ دیفنیلی یہاں بھی کہ آنلی یو اینڈ می کیا ہے می نہیں آئے گا کیونکہ یہ دونوں کی آئے ہیں ہمارا سبجیکٹیو ہے تو دیفنیلی یہ اوبجیکٹ ہے یا نہیں یہ سبجیکٹ ہے تو ہمیں می نہیں بلکہ آئے کے یوز کرنا پڑے گا یو اینڈ آنلی یو اینڈ آئی آئی ہیو سیکسیڈیٹ ہوگا تو رول ٹوانٹی فور میں جس سمپل سی بات یاگنا ہے جب یہ ہم نے اوبجیکٹ کے طور پر یوز کریں گے تو ہم نے اوبجیکٹی کیس لگانا ہے بات سمپل سی ہے رول ٹوانٹی فور کے بات کرتے ہیں بھائی کسی بھی پروپوزیشن کے بعد ہمیشہ ہم اوبجیکٹ کیس کے استعمال کرتے ہیں اور کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے رول ٹوانٹی فور تھوڑا سا امپورٹن ہے اور تھوڑی سی چیزیں ہی دنوں درس کی آجاتی ہیں اس میں بات سمپل یہ کی گئی ہے جب یہ ہمارا پرپوزیشن آئے گا پرپوزیشن کسی بھی پرپوزیشن کے بعد جو ہمارا اوبجیکٹ آئے گا وہ ہمیشہ اوبجیکٹ کیس ہوگا ایکزمپل دیکھ لو بکس بیٹوین ہی اینڈ آئی دیکھ لیجئے بیٹوین ہمارا کیا ہے پرپوزیشن ہے پرپوزیشن کے بعد ہمارے کیا ہے جو پرونون ہے ہی اور آئی ہے تو ہم نے کیا بات کی تو ہی اور آئی تو نہیں آ سکتے کیونکہ یہ دون کیا ہے سبجیکٹیو کیس ہے تو سبجیکٹیو کیس کو ہٹا کے ہم نے کیا لگانا ہے ابجیکٹیو کیس لگانا ہے تو بات سمپل ہے بھائی پرپوزیشن کے بعد ہم نے ہی کو ریموو کرنا ہے ہم میں اور آئی کو ہم نے ریموو کر دیا چینج کر دیا می میں تو بات سمپل ہے رول ٹوانٹی فور میں ہم نے پرپوزیشن کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جو کیس لگانا ہے وہ ہمارا اوبجیکٹیو کیس ہوگا نیکس ایکزمپل دیکھتے ہیں I have taken this book from he دیکھ دیجئے from یہ ہمارا preposition کے بعد جو ہمارا pronoun ہے that is he تو ہی تو نہیں ہوں گے تو definitely کیا ہوگا بھائی I have taken this book from him ہوگا and the next one میں ایکزمپل زیادہ اسی وجہ سے کرتا ہوں تاکہ چیزیں clearly آپ کو سمجھ آسکے اور پریکٹس بھی ہو سکے اور اسی طرح next one these books are for you and he sheet اس میں بھی دیکھ لیجئے for ہمارا preposition ہے تو کیا آئے گا these books are for you and her آئے گا اور اس طرح there is no one but I دیکھ لیجئے there is no one but me ہوگا it is between you and I نہیں ہوگا it is between you and me ہوگا ٹھیک ہوگا تو یہ دو چیزیں ہم نے بات کی لیکن یہاں پہ ایک تھوڑ سی interesting چیز سے جو ہم نے پہلے بھی آپ کو ڈسکس کیا تھا آج بھی ہم دھوڑا سا اس پہ ڈسکیشن کر لیں گے دیکھ لیجئے اگر then جب موازنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو informal style میں informal ہے اس کے بعد object pronoun بھی استعمال کہہ جاسکتے ہیں object pronoun بھی آسکتے ہیں subject pronoun بھی آسکتے ہیں لیکن informal style ہوگا تب ایسے کریں گے دیکھ لیجئے first one you are two years older than me یہ informal style ہے definitely informal style ہے ٹھیک ہے first one ہمارا informal style ہے لیکن دوسرا دیکھ لیجئے you are you are two years older than i ٹھیک ہے یہ کیا ہمارا formal style ہے دونوں طرقے سے یہ لیکن ہم ٹریفر کریں گے formal style کو جب آپ specially when you are sitting in an exam اور آپ کو چلی کرے ہو definitely آپ کو formal style کو adopt کرنے ہوں گے یہ تھے rule rule 25 5 اور rule 26 کے اور 27 28 اور 30 اور کل ہم انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے امید ہے یہ چیزیں آپ کے لئے help ڈرہ ہوں گے okay thank you so much and god bless you allah peace